لوگ دلیل دیتے سنتے ہیں زندہ ہیں ارے بھائی ہیں تو لیکن ہمارا کیا کر لیں گے وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلَحْيَا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چوان اللہ کے راستے میں جو گئے مردہ مت کہو بلکہ زندہ ہیں اس کا جواب آگے ہی تو لکھا ہوا کیسے زندہ ہیں تم نہیں جانتے اب ہاں تو ہاں زندہ ہیں کیسے معلوم مردے سنتے ہیں مردے کو سنانے والا اللہ ہے ہم اور آپ نہیں سنا سکتے اور کافر مردے تو مسلمان مردوں سے بھی زیادہ سنتے ہیں تو بول دیجئے کافر مردے بھی بزرگ ہو گئے دلیل مولی صاحب دلیل دے رہے ہیں دیگر دلیل کے بات نہیں کرنے کا صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہ کتاب نمبر ایک آون حدیث نمبر دو ہزار اٹھ سو چوہتر انس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں بدر کے دن جتنے لوگ مارے گئے تھے کفار و مشرقین کے تین دن دکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا پھر آیا اور کہا یا آباج اہل ابن حشام یا امیت ابن خلف یا اتبت ابن ربیہ یا شعبت ابن ربیہ رویہ ان کے اندر کم سے کم چار آدمی کا نام لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو جہل اے امیہ بن خلف اے اتبا اے شعبہ اللہ نے تم لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا ملا کی نہیں مجھ سے جو وعدہ کیا وہ مل گیا یعنی اللہ نے مجھ کو جتا دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں تھے وہ کہاں سے چپ رہنے والے یا رسول اللہ کیف يسمعو وعنا یجیبو وقد جیفو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتلائیے وہ کیسے سن سکتے ہیں جبکہ وہ مردہ ہو گئے سڑ گل گئے کیسے سن سکتے ہیں اور پھر کیسے جواب دے سکتے ہیں دونوں مسئلہ ہے کیسے سن سکتے ہیں کیسے جواب دے سکتے ہیں میرے نزدیک یہ چاروں بزرگ ہیں تو کہاں کے مولی صاحب بتلا رہے ہیں کاہے بزرگ ہیں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو ماں ان تم بی اسما تم لوگ زیادہ سننے والے نہیں ہو بلکہ یہ لوگ زیادہ سننے والے ہیں لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے تو چار کی بزرگی تو پکی ہے جو زیادہ سننے والے ہیں تو بول دیجئے ابو جیحل بھی بزرگ ہے امیہ بن خلب بھی بزرگ ہے اتبا بھی بزرگ ہے شہبہ بھی بزرگ ہے بھائی ہم تو نہیں کہیں گے اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے ٹھیک ہے سنتے ہیں لیکن وہ ہم کو اولاد نہیں دے سکتے ہماری بگری نہیں بنا سکتے ہماری پریشانی نہیں حل کر سکتے بگری بنانے والا اللہ پریشانی دور کرنے والا اللہ روزی روٹی کا مالک اللہ دینے والا اللہ لینے والا اللہ وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ سورہ شورہ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 80 جب میں بیمار پڑھتا ہوں تو وہی شفاہ دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلے وہاں چلے بزرگ مردہ بولتا ہے مردہ سنتا ہے مردہ بیٹھتا بھی ہے وہ ہستا بھی ہے چیختا چلاتا بھی ہے مردہ بھی ہے